السلام علیکم جی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سہر کروا رہے ہیں اسلامباد کے ایک ایسے پارک کی کہ جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو گھر لے کر آئیں تو بلکل نہ صرف ان کو مفت چھولے دلوا سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں مطلب آپ واک بھی کر سکتے ہیں اور اس واک کے ساتھ ساتھ جناب آپ مختلف جو گیمز ہیں وہ بھی کھیل سکتے ہیں تو یہ اسلامباد کا پارک ہے جو کہ سرینہ ہوتل کے قریب واقعہ ہے اس پارک کے باہر جناب جہاں پارکنگ کا ایک وسیع انتظام موجود ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو سرینہ ہوتل والی روڈ بالکل نظر آ رہی ہے اگر آپ اس سائٹ سے آتے ہیں جبکہ دوسری سائٹ سے اگر آپ آتے ہیں آپ پارہ والی سائٹ سے تو یہ وہ روڈ جو ہے وہ آ رہی ہے جو آپ کو اس پارک کے ٹورز لے کر آتی ہے تو یہ اس کا جناب مین انٹرس ہے تو آئیے آپ کو اس پارک کے اندر لے کر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پارک کے اندر آپ کے بچے کون کون سے جھولے لے سکتے ہیں لیے جناب جیسے آپ اس پارک کے اندر پہنچتے ہیں تو ایک وسیع و عریض اور صاف پارک آپ کا منتظر ہے جہاں نہ صرف آپ مختلف سپورٹس جو ہیں وہ کھیل سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لئے واکنگ ٹریک جو ہے وہ بھی بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لئے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بچوں کے لئے جو جھولے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جناب واکنگ ٹریک ہے اس کا اس واکنگ ٹریک کے طور پر ایک طرف جہاں بہت سے لوگ یہاں پہ جاؤگنگ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہاں سے بہت سے جو بڑے لوگ ہیں وہ جاؤگنگ پوائنٹ کے لیے آگے کی طرف جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے نشو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کیس طرح لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم جاؤگنگ بھی کر رہے ہیں اور پارک کے ٹائمنگ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے لیے سٹنگ ارنجمنٹ بھی ہے فیملیز کے لیے یہاں پر جہاں پر آپ بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے جو ہے وہ جس طرح میں نے بتایا جھولوں کا تو ابھی ہم آپ کو جھولو والی سائٹ پر لے کر جاتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں بہت ہی اچھا یہ اقدام ایک کپٹل ڈیولپمنٹ ارثورٹی یعنی کہ سی ڈی اے کے طرف سے جو ہے وہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بہت سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کر اپنے بچوں کو نہ صرف یہاں چھوڑ دیں تو وہ آرام سے صاف جو پارک جیسے کہیں گے گندگی سے صاف پارک جو ہے اس میں کھیل سکیں گے بلکہ ان کے پاس مختلف گیمز کھیلنے کا موقع بھی ہوگا ایک طرف جہاں وہ جھولے لے سکیں گے تو ان کے پاس مختلف گیمز جو ہے وہ بھی کھیلنے کا بہترین موقع جو ہے وہ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی فٹنس کے لیے یہاں پر جوگنگ جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور سیکیورٹی کے انتظامات ہیں پارک میں وہ بھی موجود ہیں اچھے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ جب جوگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مختلف آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ 50 میٹر کا ڈسٹنس جو ہے وہ یہاں پر ہو گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنے میٹر ڈسٹنس جو ہے وہ طے کر لیا ہے اور آپ کو اپنی روٹین کے مطابق آپ اس کو سٹ کر سکتے ہیں کہ دیلی آپ کو کتنے کلومیٹر جو ہے وہ واک کر نہیں ہے اس کے بعد آپ جب یہاں پہنچتے ہیں تو یہ دیکھیں بچوں کے لیے سلائیڈز جو ہیں سلائیڈ کے چھولے یہاں پر موجود ہیں جو کہ آپ لے سکتے ہیں آپ کے بچے ایزیلی اس کو جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کو سلائیڈ ویسی بہت پسند ہے تو without ٹکٹ آپ یہاں پر اپنے بچوں کو جو ہے وہ جھولے دلوا سکتے ہیں ایک یہ جھولا ہے بچوں کے لیے یہاں پر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ مختلف جھولے یہاں پر موجود ہیں جو کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ یہاں پر لے سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز یہاں پر ہے کہ مختلف جو ایج گروپ ہے اس ایج گروپ کے حساب سے یہاں پر جھولے جو ہیں انکو انتظام کیا گیا ہے جس سے آپ کے بچے جو ہیں وہ انجوائے کر سکتے ہیں جس طرح یہ دیکھیں پانچ سال سے کم کے بچے اسی طریقے سے پانچ سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے یہ سلائٹ کا انتظام کیا گیا اور بڑی عمر کے جو بچے ہیں جس طریقے سب دیکھ سکتے ہیں کہ ایج فائیو ٹو ٹین ایئرز وہ یہاں پر جھولے لے سکتے ہیں اس پارک کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس پارک کے اندر جہاں آپ کو ٹکٹ نہیں لینے پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھی بہت صاف پارک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باسکٹ بال کا گراؤنڈ جو ہے وہ بنایا گیا ہے جہاں پہ جو ینگسٹرز ہیں وہ باسکٹ بال جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ باسکٹ بال کھیل بھی رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ فوٹ بال کا گراؤنڈ جو ہے وہ بنایا گیا ہے یہ یہ فوٹبال کا گراؤنڈ بنایا گیا ہے جس میں روز جو مختلف لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور یہاں پر آکے فوٹبال کھیلتے ہیں اور ایک اور چیز یہاں پر وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کوئی بھی کھیل سکتا ہے ٹیمنگ کر کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹبال کھیلا جا رہا ہے ٹیم کی طرف سے ایک بہت خوبصورت فوٹبال گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو یہاں نظر آتا ہے یہ انگسٹرز جو ہیں وہ آپ کو فوٹبال کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ اپنی فٹنز جو ہے وہ بھی برقرار رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انجوائی بھی کر سکتے ہیں آپ کے بچے وہاں جھولے لے سکتے ہیں اور آپ یہاں پر مختلف گیمز کھیل سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پینے کے صاف پانی کے انتظام یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے اور بہترین واشنوم جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو لوگ ہیں ان کو یہاں پر آپ ایکٹیویٹیز مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لوگ نماز بھی یہاں پڑھتے ہوئے آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ وہ سینٹر پوائنٹ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلیک سرمینی جو ہوتی ہے کسی بھی جگہ تو یہ یہاں پر آپ کو ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھنے در آپ کے 200 میٹرز یعنی کہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کتنا فاسٹا تیہ کر لیا جوگن کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ جناب بیڈمنٹن ٹریک جو ہے وہ بنا ہوئے جہاں پر آپ بیڈمنٹن جو ہیں وہ کھیل سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لڑکی یہاں پر موجود ہے جو کہ بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ کوٹ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ کوٹ ہے جناب کرکٹ کے لیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فاسٹ پچ موجود ہے جس کو آپ دوسرے لفظوں میں سمٹی پٹس کہہ سکتے ہیں اور ایک آپ کے پاس جو پٹس ہے وہ مٹی کے پٹس جو عام پٹس ہوتی ہے وہ موجود ہے اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ پریکٹس کے لیے آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پر موجود بھی ہیں جو کہ پریکٹس کر رہے ہیں تو یہ وہ دو کرکٹ کے لیے کوٹ انہوں نے منائے کہ جہاں پر آ کر لوگ جو ہیں وہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں بہت سے ینگسٹرز جو ہیں وہ یہاں کے کرکٹ کھیلتے ہیں اور پھر پیکٹس جو ہے وہ کرتے ہیں یہ آپ کرکٹ کھیلتے ہوئے کچھ لوگوں کو جناب دیکھ سکتے ہیں جو پھر پیکٹس کر رہا ہے اچھا جی اور لاسٹ پر یہ ایک چھوٹا سا جم بھی یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں موجود ہیں مختلف مشینیں جو آپ کو یہاں لگی نظر آ رہی ہیں کہ جہاں پر آپ اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے ساتھ پہ ساتھ واک کے ساتھ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو آپ یہاں پر دیکھ بھی رہے ہیں ایکسرسائز کرتے ہوئے اور کچھ مشینیں یہاں پر موجود ہیں کہ جن پر آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اپنی فٹنس کے لیے یہ دیکھئے دیفرنس مشینیں جو یہاں پر موجود ہیں جہاں پر آپ اپنی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ بڑی ڈسٹ بینز بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں تاکہ لوگ جو کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتے ہیں وہ بھی اس ڈسٹ بین کے اندر پھینگ سکتے ہیں تو یہ جناب ہم آلموسٹ ایک چکر پورا کر کے اب واپس اسی راستے پر کے جہاں سے منٹو ہوتے نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار سو میٹر کا ڈسٹنس جو ہے وہ آلموسٹ تیہ کیا ہے ہم نے تو تقریباً یہ 450 میٹر کا ڈسٹنس ہے جو وہ بنتا ہے ایک سکوئر کی شکل میں جس کو آپ تیہ کرنے کے بعد اس پارک سے واپس ایک ٹریک پورا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ ایکسرسائز یہ بھی یہاں پر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ 450 میٹر کا ڈسٹنس یہاں پر بنتا ہے آلموسٹ جو کہ ہم تیہ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہی جہاں سے آپ اینٹر ہوئی یہی سے آپ ایکزٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہے جناب و پاک جس کی آج ہم نے آپ کو سیر کروائی اور آپ دیکھ سکتے ہیں فری فور پبلک اور اس کی ٹائمنگ سردیوں میں صبح 6 سے رات دس بجے تک اور گرمیوں میں صبح 6 سے بارہ بجے رات تک ہے تو آپ یہاں پر آ کر اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں جاکر اس کے ازاد جو ہے وہ ضرور کیجئے گا